اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لئے احسانیہ پیدا کرے آپ سب کو احسانیہ تقسیم کرنے کی تفریق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نسان گاڑی کا ایک کمپیوٹر چینج کریں گے اور میں آپ کو کمپلیٹ یہ پورا پراسس بتاؤں گا کہ کس طرح اگر آپ نے چابی چینج کرنی ہے تو کیا پراسس ہوگا تو آلموسٹ یہ تینوں چیزیں اگر چینج ہوں تو سیم ہی پراسس ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی بات یہ ابھی اگنیشنسوی چان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر کے اندر سیکیورٹی والی لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ سیکیورٹی والی لائٹ نسان کی بہت سی گاڑیوں کے اندر ڈیش بورڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے بہت سی گاڑیوں میں لیف سائٹ پہ بھی ہوتا ہے اور نئے مادلز کے اندر زیادہ یہ سیکیورٹی والی لائٹ جو ہے میٹر کے اندر آ رہی ہے تو جب آپ کی گاڑی کا اگنیشنسوی چاف ہے چابی باہر ہے تو یہ لائٹ بلنگ کرے گی جیسے ہی ہم ٹیورٹر نسان کی کسی گاڑی کے اندر چابی سوچ آن کرتے ہیں تو یہ سیکیورٹی لائٹ باندھ ہو جانی چاہیے اگر اگنیشن سوچ آن کرنے کے بعد بھی سیکیورٹی لائٹ آن ہے تو مطلب آپ کی سیکیورٹی میں کوئی پرابلم ہے یہاں گاڑی کا کمپیوٹر حراب ہے کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے تو ہم ابھی سوچ آن کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لائٹ باندھ ہو جائے گی جیسے ہی میں نے یہ سوچ آن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی لائٹ آف ہو گئی تو یہ سب سے پہلی چیز ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جیسے اگنیشن سوچ آن ہو تو سیکیورٹی لائٹ کو باندھ ہو جانا چاہیے سیکیورٹی لائٹ باندھ ہو گیا مطلب اس گاڑی کے کمپیوٹر کے اوپر سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے ابھی میں اس گاڑی کا کمپیوٹر چینج کروں گا دوسرا کمپیوٹر لگا کے سوچ آن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیکیورٹی لائٹ ڈائریکٹ ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ اس ٹیم تک باندھ نہیں ہوگی جب تک ہم اس کا پروگرام نہیں کریں گے کیسے پروگرام کریں گے کیسے بی سی ایم کوڈ نکالیں گے کیسے کیلکولیشن ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ویڈیو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ یہ گاڑی کا اریجنل ایسی ایم ہے جس کے اوپر آر ایڈ سیکیورٹی موجود تھی سیکیورٹی اوکے تھی اور یہ ابھی میں نے دوسرا اس کے اوپر ایسی ایم فٹنگ کیا ہے کسی بھی وجہ سے اگر آپ ایسی ایم چینج کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ایسی ایم چینج کرتے ہیں تو ایسی ایم کے بعد چینج کرنے کے بعد کس طرح آپ سیکیورٹی کریں گے وہ سارا پراسس ابھی ہم سیکھیں گے یہ اریجنل ایسی ایم ہے یہ دوسرا ایسی ایم میں نے لگا دیا ہے جی فرنڈز دوسرا ایسی ایم فٹنگ کرنے کے بعد میں دوبارہ گاڑی کے اندر بیٹھ ہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کی لائٹ بلنک کر رہی ہے اور ابھی میں اس کا اگنیشن سوچ آن کروں گا جیسے میں نے اگنیشن سوچ آن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی لائٹ جو باندھ نہیں ہوئی اور یہ سیکیورٹی لائٹ ابھی اس ٹیم تک کیلکولیشن کے بعد کیا پراسز ہوگا سارا سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے شیئر کروں گا یہ ابھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے میرے ہاتھ کے اندر اس گاڑی کا بی سی ایم ہے ایسے ہی بی سی ایم ہر گاڑی کے اندر نیسان کی آتا ہے یہ سامنے جو لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا بار کوڈہ اور بار کوڈ کے ساتھ اس کا بی سی ایم کوڈہ ہے فائی سکس فور ای اے اس کوڈ کے ابھی ہم کیلکولیشن کریں گے اور کیلکولیشن کے بعد جو دو کوڈ ہمیں ملیں گے وہ ہم نوڈ کر لیں گے وہی دو کوڈ میں سے کوئی ایک کوڈ ہم یوز کرتے ہوئے اس کی سیکیورٹی کریں گے گوگل اوپن کیا گوگل اوپن کر کے اس کے اوپر آپ لکھیں نیسان بی سی ایم کیلکولیٹر نیسان بی سی ایم کیلکولیٹر آپ جو ہے اپنے موبائل کے اوپر بھی اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیپٹاپ ایسے اس کے اوپر بھی اوپن کر سکتے ہیں ادھر یہ آپ نیچے دیکھیں گے کہ ایک جگہ لکھا ہوگا کی ٹیک ٹولز کی ٹیک ٹولز کے اوپر کلک کریں گے آپ تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی کی ٹیک ٹولز تو یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ایک جگہ کے اوپر بی سی ایم یہ اس جگہ پہ ہم وہی کوڈ لکھیں گے 5,6,4,E,A یہ کوڈ لکھا 4,E,A اور ابھی ہم اسے جو ہے کیلکولیٹ کریں گے کیلکولیٹ کرنے کے لیے چیک کے اوپر کلک کریں گے 5,6,4,E,A 10,4,O,E,A 10,4,E,A 20,4,E,A 10,8,E,A 10,7,E,A 11,7,E,A نیٹ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم لے رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دو کوڈ ہمارے سامنے شو کر دی ہیں یہ دو کوڈ ہمارے سامنے اس نے شو کر دی ہیں یہ جو دو کوڈ آئے ہیں سیون سکس اور نائن زیرو اور ٹو فائف ڈبل ون ان دونوں کوڈ کو آپ نے اس کی پچھر بنا لے یہاں سیو کر لے ان دونوں کوڈ میں سے کوئی ایک کوڈ یوز ہوگا اور آپ کی کی پروگرامنگ ہے جو بھی ہے آپ نے کمپیوٹر چینج کیا ہے بی سی ایم چینج کیا ہے یا جو بھی کیا ہے تو آپ کی پروگرامنگ ہو جائے گی اور آپ کی سیکیورٹی لائٹ بند ہو جائے گی اور آپ گاڑی سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی دوبارہ گاڑی میں ہم جائیں گے اور ان دونوں کوڈز کو ہم ان دونوں کوڈز میں سے کسی ایک کو یوز کر کے سیکیورٹی لائٹ کو بند کریں گے جی فرینڈز دوبارہ میں گاڑی کے اندر مجود ہوں بی سی ایم کا جو کوڈ تھا اسے ہم نے کیلکولیشن کر لیا اور دو کوڈ لے لیا ابھی جو ڈوائس میں اس سارے پراسس کو کرنے کے لیے یوز کرنے لگا ہوں لانچ پرو تھری کی اوریجنل ڈوائس ہے میرے پاس اور اس کا اوریجنل سافٹ ویر ہے میرے پاس ٹیبلٹ میں میں نے کیا ہوا ہے یہ اس لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگ ایسی ڈوائسیں یوز کرتے ہیں اگر آپ کو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو آپ نارمل ڈوائس نارمل سکینر یوز کر کے بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کام کرنا نہیں آتا تو پھر بہت اچھے اچھے سکینر بھی آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ان سے کام کرنا پاسیبلٹ نہیں ہوگا لسٹ کے اندر سے ہم گاڑی سیلیکٹ کریں گے اکسٹیرا این فیفٹی ٹو تھوزنڈ آلیمن سسٹم سیلیکشن کے اندر جائیں گے اور سب سے پہلے ہم جا کے ای سی ایم کو چیک کریں گے ای سی ایم کو صرف اتنا چیک کریں گے کہ ای سی ایم کے ساتھ کمیونکیشن ہو رہی ہے کبھی بھی آپ کسی بھی گاڑی کا پروگرام کرتے ہیں تو ای سی ایم کے ساتھ کمیونکیشن ضرور چیک کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جب ہم چینج کرتے ہیں دوسرا کمپیوٹر لائے کے لگاتے ہیں تو وہ حراب ہوتا ہے اور کمیونکیشن نہیں ہوتی اس لئے کبھی بھی سیکیورٹی کا پروگرام کرنا ہو سب سے پہلے کمپیوٹر کو چیک کر لیں کہ وہ اکی ہے تو اس کے اندر یہ صرف سیکیورٹی کا ایک کوڈہ تو ہم پیچھے جائیں گے بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد یہ آگی ہے اپشن نیٹس نیسان اینٹی تھفٹ سسٹم یہ وہ سسٹم ہے وہ اپشن ہے جس کے اندر آپ جا کے سارے سیکیورٹی سسٹم کریں گے اور جو بھی آپ نے کمپیوٹر چینج کیا بی سی ایم چینج کیا کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے سارا کچھ کرنا ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اوکے کریں گے ہم اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد وہ دو چیزیں ہم سے پوچھ رہا ہے آفٹر رپلیسنگ انسٹالنگ آپریشن وین پرفارمنگ کی ریجسٹریشن تو ہم اوپر فرسٹ ون پہ کلک کریں گے رپلیس ای سی ایم یوز پاسٹ رپلیس بی سی ایم وہ پوچھ رہا ہے آپ نے ای سی ایم چینج کیا یا بی سی ایم چینج کیا تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چینج کیا ای سی ایم کیونکہ کمپیوٹر ہی چینج کیا ہے اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی جو ہمیں بی سی ایم کا کوڈ بھی شو کر دے گا اور کیلکولیٹر کرنے کے بعد دو کوڈ دوسرے بھی شو کر دے گا سیون سکس نائن زیرو ٹو فائیڈ ڈبل وان جو ابھی ہم نے نسان کے کیلکولیٹر کے اندر کیلکولیشن کر کے دو کوڈ نکالے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کنفرم کر لیں یہی کوڈ ہے اگر ہم ادھر سے اوکے کریں گے تو یہ اس کو اپریٹ کرے گا اور اس کی پروگرامنگ کر دے گا یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو سافٹوئر میں یوز کر رہا ہوں ٹیبلٹ کے اندر ڈوائس کے اندر یہ پرو تھری کا لے ٹیسٹ سافٹوئر ہے یہ کون سی ڈوائس ہے کون سا سافٹوئر اس کے بارے میں الگ سے میں ویڈیو بناوں گا اگر کسی کو یہ ڈوائس چاہیے ہوگی کوڈ پوچھے گا تو کوڈ آپ کے پاس ہارے ڈی دو نسان کے کلکولیٹر کے مجود ہوں گے انہیں آپ نے یہاں پہلے نیو یوز کر لینا ہے یہاں پھر پہلے اولڈ یوز کر لینا ہے نیو یوز کر لینا ہے یہاں پھر آپ نے اولڈ یوز کر لینا ہے تو آپ اس طرح یہ کام کر سکتے ہیں ادھر سے میں اوکے کروں گا یہ دیکھیں ابھی وہ کہہ رہا ہے کوڈ دے دیں کوڈ دے دیں تو ادھر ہم پھر وہی کوڈ لکھیں گے جو دو کوڈ ہمارے پاس تھے two five ڈبل وان نیو کوڈ لکھیں گے اوکے کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ہی جیسے میں نے two five اور ڈبل وان لکھ کے اوکے کیا سکیورٹی لائٹر بند ہو گئی اور وہ بتا رہا ہے کہ چابی کو نکالیں چابی کو نکالیں کے بعد جو ہے آپ کی جو سکیورٹی لائٹر وہ پانچ دفعہ بلنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کا سکیورٹی پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا ہم اسے اوکے کریں گے اور اس کے بعد میں چابی سوچ بند کروں گا گاڑی کا یہ چابی سوچ میں نے بند کیا جب جیسے میں آن کروں گا تو سکیورٹی لائٹ پانچ دفعہ بلنگ کرے گی یہ دیکھیں بلنگ کیا سکیورٹی لائٹ اور اس کے بعد لائٹ اپ باند ہوگی مکمل مینز یہ کہ ہمارا جو پراسس تھا مکمل ہو گیا اسی طرح اگر ہماری چابی گھوم ہو گیا تو یہی پراسس ہم نے کرنا ہے اسی طرح اگر بی سی ایم چینج کرنا ہے تو پھر بی سی ایم کا جو نیا کوٹ ہوگا اس کی نئی کیلکولیشن کر کے دو کوٹ آپ نے نکال لینے ہے اس کے دو کوٹ آپ نے نکال لینے ہے اسی طرح اگر کمپیوٹر چینج کرنا ہے تو پھر بھی یہی پراسس ہے یہ بلکل سیمپل ہے اس میں جو سب سے بزروری اپشن ہوتی ہے آپ کا بی سی ایم کے کوٹ کی کیلکولیشن ہے اگر آپ کو کوٹ صحیح پتا چل گیا آپ نے اس کی صحیح کیلکولیشن کر لی ہے سکینر آپ کے پاس ہے نارمل سکینر بھی ہے لانچ کا تو آپ نسان کی کسی گاڑی کا بھی پروگرام کر سکتے ہیں یہ پورا پراسس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ابھی دوسری بات ابھی یہ ہم نے کمپیوٹر چینج کیا فارز ایمپل جس وجہ کے لیے ہم نے کمپیوٹر چینج کیا اگر وہ فارڈ کلیر نہیں ہوتا اور اگر ہم نے دبارہ پہلے والا گھڑی کا کمپیوٹر لگانا ہے تو یہ سیم پراسس دبارہ ہوگا لیکن دبارہ ہمیں کیلکولیشن نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ کوٹ آرہیڈ ہمارے پاس مجود ہیں تو ہم پہلے والا کمپیوٹر لگائیں گے اور لگانے کے بعد سیم یہی پراسس کریں گے کوٹ ڈالیں گے اور اس کی سیکیورٹی دبارہ پہلے والے کمپیوٹر کے اوپر چلی جائے گی اور پہلے کمپیوٹر پہ آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی یہ نسان کی جو چابی والی گاڑیاں تھی ان کا یہ کمپیوٹر پراسس تھا جو میں نے تین چار ویڈیوز کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ مکمل کیا ہے شیئر کیا یہ سارے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ یہ جب آپ کے پاس کوئی گاڑی آئے ایسا کوئی ایشو ہو آپ جب پریکٹس کریں گے اپنے ہاتھ سے تو پھر یہ چیز آپ کو ذہن نشین ہو جائے گی اچھی طرح اپنا حیاء رکھیں اپنے گھر والوں کا حیاء رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں زیادہ زیادہ دروشری پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بات